اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم اس وقت میں کراکروم انٹرنیشن یونیورسٹی کے مایناز پروفیسر جناب ڈاکٹر ابراز صاحب کے ساتھ موجود ہوں میں ڈاکٹر صاحب کا نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے کچھ لمحات میرا یوٹیوب چینل انسائٹ آوٹ جرنی کے لیے دیئے ہیں تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ اس وقت ہر بندے نے تعلیم و تربیت کے نام پر اسکولز کھولے ہوئے ہیں ہر بندہ مشیر بنا ہوا ہے ہر بندہ بچے کی کونسلنگ کے نام پر بچے پریشان ہیں اس وقت تو ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے آپ قرآن و حدیث کے علم میں بھی دسترس رکھتے ہیں آپ دیگر علم میں بھی ٹیچنگ لرننگ سے پہاوستہ ہیں تو آپ کی نظر اور تحقیق کے مطابق بچے کو کے لیے درپیش مشکلات کیا ہیں آج کل اور ان مشکلات سے نجات دلانے کے کیا طریقے کار ہو سکتے ہیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب علیہ حجان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کو دیکھ ماہر تعلیم ہے اور آپ تعلیمی مشکلات یا اس کے وصول میں جو معاملات ہوتے ہیں اس سے بہت بھی واقف ہیں آپ جانتے ہیں کہ ریسرچ اور کسی نتیجے تک ریسرچ کے نتیجے میں پہنچنے کے لیے جو دیٹا کولیکشن ہوتی ہے اس میں ایک چیز جو ہے وہ ابزرویشن ہوتی ہے اور اس کو ہم پرائیمری سورسز کے اندر استعمال کرتے ہیں تو میں اپنی ابزرویشن کی بات کروں گا کیونکہ میں جیسے آپ نے فرمایا کہ یونیورسٹی میں تعلیم اور سدرز کے شعبے سے وابستا ہوں اور جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے ملک میں خصوصا جب سے تعلیم کو پرائیوٹائز کیا گیا ہے ہر گلی محلے کے اندر ہر علاقے کے اندر کئی کئی پرائیوٹ سکول سکولے میں ہیں اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر بندہ جو ہے وہ تعلیم دینے اور تعلیم اور تربیت کے نام کے اوپر اپنا اپنا بزنس جو ہے وہ چلا رہے ہیں میری ابزرویشن تو یہ یہ کی چونکہ یہ انہی اداروں سے نکل کے ہمارے پاس یونیورسٹی لیبل کے اوپر بچے ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو میری ان بچوں میں یہ جو تعلیمی داروں سے پرائیوٹ تعلیمی داروں سے جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں ان میں بہت سارے مسائل ہیں وہ تعلیم کے نام پہ ڈگریہ کاغاز تو لے کے آتے ہیں لیکن انہیں لکھنا نہیں آتا انہیں ریڈنگ میں نہیں آتی ہے ریڈنگ نہیں آتی ہے ریڈنگ جس کو کہتے ہیں وہ ان کو نہیں آتی ہے آپ ان کو کوئی ٹاپک دے دیں اس کو پر ڈو منٹ بولنے کے لیے کہیں بول نہیں سکتے تو مجھے نہیں سمجھاتی ہے کہ والدین جو ہے اتنا پیسہ لگاتے ہیں اتنا اپنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں اتنا وقت دیتے ہیں دینے کے بعد بارہ چودہ سال کے بعد جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے ہائر ایڈوکیشن کے لیے وہاں ہم بلکل پریشان ہو جاتے ہیں بنیادی باتوں سے وہ لوگ آ رہی ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو ہم ایک بنیاد سے اس پہ کام کرنا پڑتا ہے جو کہ اس لیبل کو پھر پھر ہمانے بہت مشکل ہوتا ہے اوورال تو یہ سیچوشن اس کے اندر اگر ہم اس کو کٹیگرائز کرنا شروع کریں کی سب سے زیادہ مسئلہ کہاں ہے تو میں نے جیسے حرص کیا کہ کونیادی چیزیں ان کو نیادی اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا اصل مقصد جو ہے جیسے ابھی آپ نے خود بھی فرمایا کہ قرآن و حدیث کے ایک تعلیم ہونے کے اعتبار سے قرآن نے جو تعلیم ہمیں ایک نیاد دیا ہے وہ تو یہ نا کہ انسان کے اندر انسانیت ہو جا گا انسان اپنے ایڈیت کی جو انسان ہے ان کو اہمیت دینا شروع آپ نے آپ کو آجزی کا اور انکساری کا مظاہرہ کرے اور اپنے آپ کو کمتر دوسرے کو برتر سمجھنا شروع کریں یہ آؤٹ پوٹ ہے تعلیم کا اور یہ ہمیں اسلام کے جو اخلاقیات کی جو بنیادیات ہیں وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاقیات سے تو مکمل طور پر آرہی ہے especially میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تعلیم کو ہم نے پرائیوٹائز کیا ہے اس پرائیوٹائزیشن کے نتیجے میں جہاں اسلام نے ہمیں تعلیم کے ساتھ تربیت کا اصول دیا تھا وہ تعلیم تو کسی حد تک شاید ہمارے پاس ہے دنیوں کی صورت میں لیکن تربیت جو ہے اس کا بہت زیادہ فرقا ہے تو ہم اپنے تہیں بلکہ یہ اب منصوبہ بھی بنا رہے ہیں سوچ بھی رہے ہیں کہ یہ جو کالوجز ہماری اگرد ہیں جہاں تک ہماری ایکسیس ہے رسائی ہے وہاں جائیں اور وہاں پہ کوئی ایسا پروگرام شروع کریں کہ ان کی اخلاقی تربیت بھی ہو تاکہ انہیں تعلیم کا اصل مفہوم اب جان صاحب ہم اگر ایک آدمی جو ہے ایک بچہ ہمارے پاس آتا ہے مثلا انٹرنیشن ریلیشن پولٹیکل سائنس میڈیا سائنسیز کیمسٹری فیزکس کسی بھی شعبے میں جو ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں اس شعبے میں آئیں تو آپ یقین جانی ہے کہ اس بچے کا مطلب لیول اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ کیوں اس شعبے میں آ رہا ہوتا ہے وہ بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا تو لہٰذا اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے سکولوں میں بچوں کو جو جو سکول ہیں گورنمنٹ کو بھی اس کی پولیسی بنانی چاہیے ریاست کو بھی پولیسی بنانی چاہیے اور آپ جیسے جو ماہرین ہیں ان کو بھی اس کا اندر اپنا انپوٹ دینا چاہیے اور سکول جو ہیں ان میں پہلی بات بھی ہونی چاہیے کہ وہاں بہت کم ریجز کے اوپر ٹیچرز انہوں نے رکھے ہیں وہ خود ٹرینڈ نہیں ہے تو وہ بچوں کو کیا ٹرینڈ کریں گے لہذا سب سے پہلے تو سکول کا جو سٹرکچر ہے اس کو ٹھیک ہے آپ نے پرائیوٹائز کر دی ہے چونکہ آپ سمیٹ نہیں سکتے تھے یا ہمیں سمجھ جاتی ہے پاکستان جیسے ملک میں لیکن اس کو پر کچھ نہ کچھ کوئی اصول قوائد ضوابط ہونے چاہیے جس کو پر اسکول جو ہیں وہ کام کریں اور وہ بچہ جو میٹرک پاس کر کے بارہ گیارہ سال لگا کے یا انٹر کر کے جب یونیورسٹی میں آتا ہے تو کچھ کسی تو قابل ہو کہ اس کو ہم وہاں سے آگے لے کے جا سکے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بنیادی چیزیں ہیں لکھنا پڑھنا کریئیٹیوٹی کچھ بھی نہیں ہے تو ہمیں ریوائز کرنا ہوگا اپنی تعلیمی پالیسی کو اس کو ریسرچ کی بنیادوں پر ہمیں ڈالنا ہوگا اور سب سے اہم بات جو میں آپ خدمت ناز کرنا چاہتا ہوں کہ نصاب کے نام پر جو کچھ ہم پڑھا رہے ہیں اس کا ہمارے جو یوت ہیں ہمارے جو بچے ہیں ان کا جو اندیجینیس ایک جو ماحول ہے یا ان کی ضروریات ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ اکس فورڈ میں یا لنڈن امریکہ میں کسی اے سی روم میں ایک آدمی نے بیٹھ کے ایک نصاب ترطیب دیا اسی کو اس نے تعلیم کا نام دیا وہ ہم پیسہ دیکھے وہی پڑھا رہے ہیں جس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے تو یوروپ امریکہ کی طرف جائیں تو وہ سکل ڈیولپمنٹ کے اوپر چلے گئے ہیں ان کے تعلیمی داروں کے اندر بہت مختلف چیزیں ہیں ہمارے تعلیمی داروں میں انہی کا بنایا ہوا نصاب تعلیم سمجھ کے ہم پڑھنا ہے جس کا تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ساتھ ساتھ اخلاقی بہت بہت بہران ہے ہمارے ہاں تو ان دونوں کو کو کوپ آب کرنے کے لیے اس کو اور کم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر ان سکول کو ریچ آؤٹ کرنا ہوگا ان تک پہنچنا ہوگا وہاں ان کے اخلاقی ترمیت میں اپنے کتاب دا تھانکیو ایرمچ ڈاکٹر صاحب میں ڈاکٹر صاحب کی پور مغز گفتگو کو دو تین لائنز میں سمرائز کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب نے خوبصد بات یہ کی کہ گورنمنٹ لیول پہ بھی کچھ انڈیجینیس جو حالات ہیں ریالیٹیز ہیں گراس روڈ لیول کی چیزوں کو سمجھتے ہوئے پولیسز ڈیزائن کرنا چاہیے جو کریکلم کے نام پہ ایک ڈاکومنٹ تو ہے وہ وہ علماریو میں ہے لیکن مختلف لوگوں نے دکنداروں نے پبلش کی ہے کتابیں ان کتابوں کو ہی ہم کریکلم سمجھ کے پڑھا رہے ہیں اور پھر ایک اور اہم پوائنٹ ان کتابوں کو ایک تو کتابوں کے اندر کوئی وزن نہیں ہے دوسری بات ان کو پڑھانے والا ٹرین نہیں ہے تو لہٰذا ٹیچر کو ٹرین ہونا چاہیے بغیر ٹریننگ کی کسی شخص سے ہم دروازن نہیں بنواتے ہیں ترخان وہ دیواریں نہیں بنواتے ہیں تو بچے کے اکل و شعور سے کام کی مدد کرنے والا دل و دماغ پہ کام کرنے والا بغیر تربیت کے کئی سے کر سکتا ہے یہاں پہ ایک چیز اور میں اضافہ کروں کہ ابھی تک تو ہم نے سکول سسٹم کی بات کی جو یونیورسٹی میں اب یونیورسٹیوں کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو یہاں سمیسٹر سسٹم کے نام پہ کام شروع ہوا پچھلے کئی دہائیوں سے اس نے کیا کام کیا اس نے یہ کیا کہ بچے کو ٹیکسٹ سے دور کیا بچہ کتاب نہیں پڑتا وہ سلائیڈز کو دیکھتا ہے اور اصل ٹیکسٹ نہ وہ سمجھ سکتا ہے نہ وہ ریڈ کر سکتا ہے نہ ایسا کوئی ماحول پروائیڈ کیے جا رہا ہے تو لہٰذا ہمیں اس کو پر بھی سوچنا ہے بچے کو ٹیکسٹ کی طرف لے کے آنا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیکسٹ جو ہے اگرچہ یہ تو الفاظ ہیں یہ معنی کے قریب آپ کو کرتے ہیں یعنی اصل علم تو وہ معنی کے اندر ہے نا تو جب آپ اس الفاظ تک ہی نہیں لے کے جائیں گے رسائی نہیں دیں گے تو پھر وہ معنی تک کیسے پہنچے گا تو ٹیکسٹ جو ہے وہ آپ کو قریب کرتا ہے علم کے ٹیکسٹ جو ہے اس کو پڑھنے اور کتاب بھی نہیں جو ہے اس کی طرف لے کے آنے کی ہمیں صحیح اور ایک اور پوائنٹ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا جو آیت اللہ شہد مذہب مطاری نے بھی کہیں فرمایا تھا کہ ایک روحی علم ہے ایک بیروح علم جو روحی علم ہے وہ تحقیق کا علم ہے تو لہٰذا بچوں کو چھوٹی چھوٹے لیول سے ہی منی ریسرچز کے ذریعے کلوز انڈٹ انکوائری کے ذریعے تحقیق کے مراحل میں ڈالنا چاہیے اس کو پروژیک ورک دینا چاہیے اور جو جو آگے جائے گا وہ پھر اوپن انڈٹ ریسرچ کی طرف جائے گا تو اس کے لیے ریسرچ کے لیے بچے کو ریڈنگ رائٹنگ میں مضبوط ہونا چاہیے آج کال وہ مانڈیسورے کے اسری کے نام سے ڈول ڈمکے ہیں تو پچھے کو اسی ہی ڈول ڈمکے میں آج گہانے میں ہی یونیسٹی تک لے کے جاتے ہیں آج یونیسٹیوں کو بھی ڈول ڈمکے ہیں کلچر کے نام پر تنجیدہ ریڈنگ رائٹنگ نہیں ہے کیونکہ نیچے سے ہی کام نہیں ہوا ہے رہاں سے بچے کو ریڈنگ پر پلیجر کی وہ سنس پیدا کرنی دوت ہے بچہ خوشی خوشی پڑھے خوشی خوشی لکھے اس وقت استاد خود کتاب ہاتھ میں لینے کے تیار نہیں ہے استاد خود پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے جب ماں شوق سے دودھ نہیں پی رہی ہو تو اس کا بچہ کہاں دودھ پیے گا لہٰذا اپنے دوستوں سے تمام اپنے آپ سے اسادہ سے کرام سے والدین سے گزارش ہے کہ بچے کے اوپر اپنے ایجنڈاز اپنے مطالب کو اپنے مقصد کے لیے بچے کو میریلائز نہ کریں بلکہ اس کی فطری صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اور آگاں ڈاکٹر صاحب نے خوبصد بات کی دیا آج کال دکانے کھلی ہیں قومی ایجنڈے کے نام پر چھوٹے چھوٹے دکانے ہیں جہاں پر بچے کی شخصیت کو تباہ کر کے پیسے پٹھونے جانتے ہیں لہٰذا پیسے لے لے لیکن جتنا پیسے لے رہے ہو کم اس سے زیادہ ہے اتنا بچے کو ان پر بھی ملنا چاہیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ